السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ معصابرین صدق اللہ علیہ ورزیم آئیے ہم سن مل کر ایک باد عرود پاک پڑھلیں اللہ رب محمدین صلی علیہ وسلم نحن رباد محمدین صلی علیہ وسلم امام محترم حضرات صوفیہ کی زبان میں یہ کہو انسان کی زندگی کی گاڑی کی دو پئیے کا نام ہے ایک کا نام ہے صبر ایک کا نام ہے شکر یہ گاڑی جنت کی پٹری پر چلتی ہے جس میں صبر اور شکر کے پئیے لگے ہوئے ہیں اس لیے انسان کو جب مصیبت آئے تو صبر کرے مانگے نہیں آ جائے تو صبر کرے اور نعمت لے تو شکر کرے تو آج ہمارا عنوان مصیبتوں میں کیا حکمتیں ہیں لیکن اس کی شرط ہے صبر اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصیبتیں کس پر ڈالتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت اگر کسی پر آتی ہے تو پہلے انبیاء کرام پر آتی ہے انبیاء سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں نہیں رہتا ہے آج ہم لوگ کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو اس کی کیے کی سزا مل گئی اگر کسی کو کوڑ ہو جائے کوئی نابی نہ ہو جائے تو لوگ اس کے بارے میں مذہبی محفیلوں میں ڈسکس کرتے کہ اس کو اپنے کی یہ کی سزا مل گئی اللہ سے معافی مانگو اور خدا کے لئے نہ کہا کرو کہ اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ مومن ہے اور کوڑی ہو گیا ہے مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت جنت میں داخل فرمائے گا ابھی تک لوگ کب رضے کچھ اٹھے ہوں گے کچھ اٹھنے والے ہوں گے اس سے پہلے اللہ ان کا جنت میں داخل فرمائے گا میں ابھی حدیث پڑھوں گے آپ کے سامنے اس لئے کسی مسلمان کی تکلیف پر کوئی ڈسکس نہ کیا کرے کچھ لوگ نابی نہ ہونے پر بھی اچھا تھا اندھو گیا مذہب اڑا تھے مذہبی علکوں میں بازفتہ سٹیجوں پر مذہب اڑایا گیا ان بزرگوں کا جن کو آخری عمر میں لمبی عمر ہونے کے وجہ سے آنکھوں کی بھی نیچلے گئی کیا کیا ان کو نام دیا گیا حالانکہ وہ بھول گئے سیدنا عبداللہ ابن عباس آنکھوں آخری عمر میں نابی نہ ہو گئے لوگ کہتے ہیں اپنے کی یہ کیسے جا بھکت ہوئے میں کہتے ہیں ابن عباس میں کیا کیا تھا حضرت جعبید ابن عبداللہ انساری جن کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت مشہور ہے آخری عمر میں وہ نابی نہ ہو گئے کئی صحابہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آخری عمر میں نابی نہ ہو گئے تھے لیکن یہاں تو بس علم نہیں بلکہ ہم نے یہاں کچھ پڑھ بھی لیا تو ہمارے علم پر جہالت گالی بات ہی ہے کسی بھی مسلم اور مومن کو دیکھو ہم نے کوئی رسکس نہیں کرنا بس یہ دعا کرنا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے ہمیں اس مسئیبت سے بچا لے جو لوگ نابی نہ ہو جائیں اور مسلمان ہیں یا پیدائشی نابی نہ ہو یا بعد میں اندے ہو جائیں یا بڑابے کی وجہ سے یا کسی مرس کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے ان کے لئے بشارت یہ ہے کہ عورت کے لئے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی پردے اٹھا کر ان کو اپنا دیدہ آتا فرمائے گا لیکن جس نابی نہ ہو گئے اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھنگ لی تھی اور تم نے اس پر صبر کیا تھا اب جب تک تم چاہتے رہوں گے میں دیدہ آتا کرتا رہوں گا مگر شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرے دیکھو آکر علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پر آتی ہے پھر جو نبیوں سے قریب ہوتے ان پر آتی ہے پھر جو ان سے قریب ہوتے ان پر آتی ہے یعنی مصیبت ہے ہم بلاوں سے گھبراتے کیوں ہے اسی لئے تو مصیبت تو عاشقوں کے لئے مصیبتیں تھے محبوب سے محبت کرنے والوں کے لئے آپ دیکھو جن کو ہم مشکل کشا کہتے پوری زندگی مشکل میں گزری جن کو ابن علی مشکل کشا کہتے یعنی حسین ابن علی جان اولیہ پھر سیدہ زینب پاک کی مسئبت دیکھ لے پھر جناب غازی عباس کی مسئبت دیکھ لے پھر جناب غازی عباس کی مسئبت دیکھ لے پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر سیدہ فاطمت زہرہ کی مسئبت دیکھ لے اور ان کا صبر اور شکر دونہ دیکھ لیں اللہ اکبر یا الہی ہر جگہ تیری عطاقہ ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شاہ مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو وما لینہ اللہ البلاؤ الموبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ